ہلو ایفریون میں رمن کمار ردک سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے جی ٹیپ چننل پر دوستو آج کی چرچہ کا بس ہے پی اے ایگزام یا پوشٹمن ایگزام یا ایم ٹی ایس کے ایگزام ہو وہاں پر جی کے سے کوشنز پوچھے جاتے ہیں اور پری بیئیس ایرس میں جتنے بھی جی کے کے کوشنز پوچھے گئے تھے ہم لوگ ان کوشنز کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں اور الگ الگ پارٹس میں ہم لوگ انہیں کور کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک بیڈیو اور آ چکی ہے جس میں ہم لوگوں نے کوشنز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ پہلے برس میں پی اے پوشٹمن اور ایم ٹی ایس کے ایگزام ہو پوچھے گئے ہیں تو آج دوسری کلاس کو ہم لوگ اس سیریج کی کو شٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا پہلا پرشن ہے آج کا پہلا پرشن ہے کوشنمت سولہ اس سے پہلے ہم لوگ ایک سے پندرہ تک کوشنز کو ایک بیڈیو میں کور کر چکے ہیں کوشنمت سولہ ہے دہ پیرٹ گرین ساری پوستک کے لے کا کون ہے تو ایک پوستک ہے دہ پیرٹ گرین ساری اور اس کی جو لے کا ہے وہ ہے نو نیتہ سن یعنی کی آپشنمت یہ ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے صحیح آنسر نیکسٹ بات کریں کوشنمت سولہ کی سولہ میں پوچھا گئے زلیہ والا باغ نر سہار کس برس میں ہوا تھا یہ پوچھا گیا ہے تو جو زلیہ والا باغ گھتیا کارنڈ ہے وہ کس ایئر میں ہوا تھا یہ پرشن پوچھا گیا ہے تو اس پرشنے کے لیے صحیح آنسر ہے وہ آفشن نمبر بی انیس سو انیس میں ہوا تھا اس کے پیچھے جو اسٹری ہے اس کو جال لیتے ہیں تو انیس سو انیس میں مارچ انیس سو انیس کے قریب ایک ایکٹ پارت کیا گیا تھا جسے ہم لوگ رول ایکٹ ایکٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں بسکلی اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو بھی لوگ ایسا اگر لگے کہ یہ جو بیکتی ہے وہ بگرو ہی ہے یا آتنک فلا رہا ہے اس کو صرف سکھ کے بیس پر ہی یعنی کہ سکھ کے آدار پر ہی اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا یعنی کہ انگریج کا ساسن تھا انگریجی حکومت میں ایسا ایک نیم پارت کیا گیا تھا کہ جو لوگ سرکار کے خلاب بریٹش شرکار کے خلاب چاہے وہ بگرو کر رہے ہوں چاہے کوئی آتنک فلا رہے ہوں یا ایسا کچھ سرکار کے اپوزٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو صرف سکھ کے آدار پر ہی بینا کسی ثبوت کے آدار پر سکھ کے بیس پر ہی کہ ہاں آمیں اس جگتی پر سکھ ہو رہا ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو اسی کے آدار پر گرفتار کر لیا جاتا تھا اس رول کے بروڈ میں اور دو لوگ اور تھے ایک تھا سہفود دین کچھلو ایک کون تھے سہفود دین کچھلو اور دوسرے تھے ڈاکٹر ستیپال ان دونوں کو بھی اسی سندرب میں گرفتار کر لیا گیا تھا تو بسکلی ان دونوں کی گرفتاری ہوئی تھی سہفود دین کچھلو اور ستیپال کی ڈاکٹر ستیپال کی اور رولیکٹ ایکٹ کو لاغو کر دیا گیا تھا دونوں ہی بجوہوں سے زلیہ والا جو باغ ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی یعنی کہ وہاں پر لوگ جڑے تھے بسکلی اس سہر میں یہ ایک پنزاو کا سہر ہے امرصر امرصر میں ایک زلیہ ہے جلیہ والا وہاں پر یہ میٹنگ چل رہی تھی بسکلی اس سہر میں ایک طریقے سے کہیں کرفیو لگا ہوا تھا لوگوں کو آنے جانے کی انمتی نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگ سانتیپور طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ کر رہے تھے اور اس میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کی جو کاروائی ہے وہ کرنے ہے تو بسکلی یہ کیا تھا ایک طریقے سے اس طریقے سے مال لیتے ہیں یہ ایک باغ تھا یا ایک بگیچہ تھا جس میں چاروں طرف سے مکان بنے ہوئے تھے ایک بسکلی یہاں پر گیٹ ہے اس طریقے سے ہم لوگ مال لیتے ہیں یہاں سے انٹری ہوتی ہے یہاں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بسکلی ہوا کیا تھا کہ یہاں پر جو میٹنگ تھی وہ چل رہی تھی جنرل ڈائر اس سمیہ پر جن کے آدھیسوں سے گولیاں چلائی گئی تھی وہ بیکتی تھی جنرل ڈائر جنرل ڈائر کے کہنے پر ہی اس بگیچے میں جو لوگ تھے کریب پانسوں سے زیادہ لوگ تھے اور بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی تو ان کی اوپر گولیاں چلائی گئی تھی مسکل سے دس منٹ کا سمیہ تھا اور دس منٹ میں ہنڈڈ سے زیادہ گولیاں لوگوں کو بیسکلی باہر جانے کا موقع کیوں نہیں ملا کیونکہ یہاں پر یہ جو جگہ ہے وہ یہاں پر گھر بنے ہوئے تھے صرف اور صرف ایک طریقے سے کہیں اینٹری کے ٹیک ہی تھا یا ایکزٹ کے ٹیک ہی تھا اس بجے سے جنرل ڈائر ہے ان کو موقع مل گیا تھا گولیاں برسانے کا اور اس بجے سے اتاکان ہوئے تھا لوگ بچ سکتے تھے لیکن وہ موقع نہیں ملا جو نرسہ آر ہے وہ جلیہ والا باغ میں ہوئے تھا یہ جو باغ ہے وہ پنجاب کا ایک سہر ہے یا جلا کہیں ہم لوگ امرتصر ایک جلا ہے ایک ڈشٹک ہے وہاں پر ایک زگہ ہے وہاں پر ہوئے تھا اور یہ بات ہے 13 اپریل 13 اپریل 1919 کی بات ہے وہاں پر یہ ہوئے تھا اور اس سمیں جو بھارت کے گورنر جنرل تھے وہ کون تھے وہ تھے لارڈ چیمز فورڈ لارڈ چیمز فورڈ اس سمیں پر بھارت کی گورنرنٹ جنرل تھے کیوں مطلب یہ نرسہ آر ہوا تھا یا لوگ کیوں پہ کٹھتے ہوئے تھے کہ رول ایکٹ ایکٹ 1919 اور سیفر دین کچھلو اور ڈاکٹر ستیپال کو گرپٹار کیا جا تھا ان کے برود میں یہ لوگ وہاں پر میٹنگ کر رہے تھے تو بیسکلی نردوس لوگوں پر گولیاں چلائی گی تھی اور 13 اپریل 1919 کی یہ بات ہے ایک فیکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کیوں ہوا تھا رول ایکٹ 1919 اور سیفر دین کچھلو اور ڈاکٹر ستیپال کی گرپتاری کے برود میں ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا پنجاب کا ایک زلا ہے امرتصر اور امرتصر میں ایک جگہ ہے جلیہ والا باگ جس سے ہم لوگ بولتے ہیں وہاں پر یہ نرسہار یا جو اتیا کانڈا وہ وہاں پر کوشتمر 18 18 میں پوچھا گئے کہ کس بل کو بلیک بل کے روب میں جانا جاتا ہے بلیک بل کے روب میں کس بل کو جانتے ہیں یہ پرشن پوچھا گیا ہے تو بلیک بل کے نام سے ہم لوگ رول ایکٹ کو جانتے ہیں option number A ہو جائے گا اس پرشنے کے لئے یہ صحیح answer other facts کی بات کریں اس سے related تو بلیک بل کو رول ایکٹ جو ایکٹ ہے اس کو بلیک بل کس نے بولا ہے یا بلیک ایکٹ کس نے بولا ہے یا بلیک ادنیم کس نے بولا ہے تو وہ جو دیکھتی ہے جس نے انہوں نے کہا ہے اس کو کہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ بلیک بل ہے یا بلیک ایکٹ ہے یہاں سے بھی پرشن پوچھے گئے ہیں رولکٹ ایکٹ کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اس کا بروت کیوں ہو رہا ہے رولکٹ ایکٹ میں بیسکلی کیا تھا کہ کسی بھی بیکتی کو صرف اور صرف سک کے آدار پر یعنی کہ بینا کسی ثبوت کے گرپتار کیا جا رہا تھا گرپتار کرنے کا ریزن یہ تھا کہ اس سمیں کی جو بریٹش شرکار تھی اس کے بروت میں کوئی بیکتی اگر بدرو کرتا ہے یا آتنگ کرتا ہے یا ایسی کوئی گتویدی کرتا ہے جو کہ سرکار کے خلاب ہے تو اس بیکتی کو صرف اور صرف سک کے بیس پر ہی گرپتار کر لیا جاتا تھا اور اس اندھروں میں سیفودین کچھلو اور ڈکٹر ستیپال کی گرپتاری ہوئی تھی اور اسی کے بروت میں جلیہ والا جو باگ ہے وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں پر فر اتیا کانڈ بھی ہوگا تھا تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے یہ صحیح آنسر نیکسٹ بات کریں کوشن نمبر 19 کی 19 میں پوچھا گیا کہ نیبو اور سنترے میں کونسا عمل ہوتا ہے تو نیبو اور سنترے میں سائٹرک عمل یا سائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے آپشن نمبر دی ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے یہ صحیح آنسر کوشن نمبر 2020 میں پوچھا گیا کہ کونسا انوچھت اس پرستہ کا انمولن سرکشت کرتا ہے یعنی کہ untouchability untouchability کا جو رول ہے اس کا انمولن یعنی کہ evolution کون کرتا ہے یعنی کہ اس نیم کو یا اس جو رول ہے اس کو کون ختم کرتا ہے کہ ہمارے سماج میں کوئی بھی بیکتی اس پرستہ کا بھاو نہیں لائے گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے untouchability کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ جو دو بیکتی ہے چاہے یہ کیسے بھی بیکتی ہوں کہ ان کا جاتی بھی کوئی سی ہو درم کوئی سا بھی ہو یہ صرف اور صرف آچھو اچھوٹ کی جو بابنا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو ٹچ نہ کرنے کی جو بابنا ہے اس کو ختم کریں گے اس سے سمبندت جو انوکشت ہے یہاں بھارتی سمبیدان میں وہ آٹیکل ہے آٹیکل سترہ آپش نمبر دی ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے صحیح انظر میکشت بات کریں کوش نمبر اکیس کی اکیس میں پوچھا گئے کہ بھارت میں دو استان رسی کلے اور گہرہ ماتا کس لیے پرشد ہیں تو انڈیا میں دو استان ہے رسی کلے اور گہرہ ماتا یہ سمدری کچھوں دوارہ انڈا دینے کا جو پروسس ہے یا کہیں کہ یہ جو سمدری کچھوں ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اس کے لیے دو جگہ فہماتے ہیں وہ رسی کلے اور گہرہ ماتا آپشن نمبر سی ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے صحیح انصر کوش نمبر بائیس بائیس میں پوچھا گیا ہے کہ کر کریکہ نم لکھ میں سے کس کے مادیم سے گجرتی ہے تو بیسکلی یہ پوچھا گیا ہے کہ جو کر کریکہ ہے وہ کن کن جگہوں سے نکلتی ہے یہ پوچھا گیا ہے کر کریکہ کے سمدھ میں تھوڑے سے جو سب سے پہلے اس کے آنسر کو کر لیتے ہیں آنسر آپ لوگ لگا لے اپنی 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 تو پہلا ہے راجستان راجستان کے بعد میں ہے گزرات گزرات کے بعد میں ہے مدی پردیس اس کے بعد میں ہے چھتیس گڑ چھتیس گڑ اس کے بعد میں ہے جھارکنڈ جھارکنڈ اس کے بعد میں ہے بیشٹ بینگول پشن بنگل اس کے بعد میں ہے تریپورا اور ایک اور راج ہے وہ ہے میزورم تو ٹوٹل ان آٹھ راجیوں سے ٹوٹل ان آٹھ راجیوں سے کر کرے کا نکلتی ہے آپ لوگوں کو سمپل یہ یاد رکھنا ہے تو option number D ہوگا اس پرشنے کے لیے صحیح آنسر بات کریں کوشنمت 23 کی 23 میں پوچھا گیا کہ انگری جی نم لکھ میں سے کس بھارتی راجی کی آدھیکارک باسہ ہے یعنی کہ جو انگلس ہے انگلس ہے وہ کس بھارتی راجی کی official language ہے یعنی کہ الگ الگ راجیوں کی الگ الگ official language ہوتی ہیں تو انگلس بھی ایک راجی کی جو کہ بھارتی راجی ہے اس کی ایک official language ہے پرشنے یہی پوچھا گیا ہے اور اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ناغالینٹ option number ایک ہوگا اس پرشنے کے لیے صحیح آنسر ادھر فیکٹس کی بات کریں ہم لوگ جو بھارتی سمیدان ہے بھارتی سمیدان کا جو بھاگ ہے کونسا سترہ والا سترہ والا جو بھاگ ہے تین سو اکیابن تک یہ کس سے سمبندیت ہے یہ official languages سے سمبندیت ہے اور جو آٹھوی انسوچی ہے بھارتی سمیدان کی آٹھوی انسوچی ہے بھارتی سمیدان کی اس میں ٹوٹل پہلے چودہ languages تھی اس کے بعد میں سنسو دن کیے گئے اور سنسو دن کے بعد میں آٹھ لینگویج اور بڑھائے گی ٹوٹل بائیس لینگویج اس میں ہے ادھر فیکٹس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے پوشنمت چوبیس چوبیس ہم پوچھا گے کانونی معاملوں پر راج سرکار کو صلاح کون دیتا ہے یعنی کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کو اگر کسی کانون سے سمبندیت کچھ جانکاری چاہیے یا ہیلپ چاہیے تو اس کے لیے کس وقتی کو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیلپ لیتی ہے یا کس کو اپوائنٹ کرتی ہے سمپلی یہ جان لیتے ہیں تو آنسر ہوگا اس پرشنی کے لیے آپشن نمبر ب ایڈوکیٹ زنڈل بیسکلی جو ایڈوکیٹ زنڈل ہے اس کی جو رینک ہے وہ کیا ہے تو اچھ نیایل ہے یعنی کہ جو ہائی کورٹس ہوتے ہیں ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹس میں اس کے جو ججز ہوتے ہیں نیایدیس جو ہوتے ہیں تو ایسا کوئی وقتی جو کہ اسٹیٹ کے ہائی کورٹس کا نیایدیس بندے کی یوگتہ رکھتا ہے لگ بھگ اسی یوگتہ والی وقتی کو جو راجے سرکارے ہیں وہ ایڈوکیٹ زنڈل یا مہا دیوکتہ مہا دیوکتہ مہا دیوکتہ کے روپ میں نیوکت کرتی ہے اور ان کی جو نیکتی ہے ایڈوکیٹ زنڈل یا مہا دیوکتہ کی نیوکتی ہے وہ راجے پال کے دوارہ کی جاتی ہے اور اس کے لئے جو انکشد ہے اس کی نیوکتی سے سمبندت وہ ہے 165 آرٹیکل نمبر 165 کے تحت ایڈوکیٹ زنڈل یا مہا دیوکتہ کی نیوکتی راجے پال کے دوارہ کروائی جاتی ہے پرشن یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ راجے کا پرثم بدی ادھیکاری کون ہوتا ہے راجے کا پرثم بدی ادھیکاری کون ہوتا ہے تو راجے کا جو پرثم بدی ادھیکاری ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ زنڈل یا مہا دیوکتہ ہی ہوتا ہے بات کریں کوش نمبر 25 کی 25 میں پوچھا گیا کہ انتراشتی یوگ دیوست کم منائے جاتا ہے انٹرنیشنل یوگا دے کم منائے جاتا ہے سمپلی یہ پوچھا گیا انٹرنیشنل یوگا دے منائے جاتا 21 یون کو یعنی اوپشن نمبر سی ہو جائے گا اس پرشن کے لئے صحیح آنسر کوش نمبر 26 26 میں پوچھا گیا کہ نمت میں سے کس نے سنسکرت بیاکرن کو لکھا ہے یا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سنسکرت کے پتا کسے کہتے ہیں جنک کسے کہتے ہیں تو سنسکرت کے پتا یا سنسکرت کے جنک یا سنسکرت بیاکرن کو کس نے لکھا ہے تو اس کے لئے جو بیکتے ہیں وہ ہے پانے نہیں اوپشن نمبر سی ہو جائے گا اس پرشن کے لئے یہ صحیح آنسر ادر فیکٹس کی بات کریں تو ان کے دوارہ جو بیاکرن لکھی گئی ہے اس کا نام ہے اشتہ دھیائی اشتہ دھیائی ان کی جو بیاکرن اس کا نام ہے اس میں ٹوٹل آٹھ ادھیائیں ہیں ٹوٹل آٹھ ادھیائیں ہیں اور چار آٹھ ادھیائیں ہیں ٹوٹل اور چار سہستر سوٹر ہے چار سہستر سوٹر ہے اور ان کو سنسکرت کے پتا یا سنسکرت کے زنک یا سنسکرت بیاکرن کے لےکک کے روپ میں ابھی جانا جاتا ہے بات کریں کوشن مہ ستہائیس کی ستہائیس میں پوچھا گئے اپنیسد نمیتماسی کس پر پرشت کے ہیں تو اپنیسد بیسکلی دھرموں سے سمبندت ہے یعنی اوپشن نمبر یہ ہوگا اس پرشن کے لئے سہی آنسد اپنیسد ہندو دھرم کے مہترپون سروتی دھرم گرنت ہے کس دھرم کے ہیں ہندو دھرم کے ہندو دھرم کے ہندو دھرم کے مہترپون سروتی دھرم گرنت ہے اپنیسد آپ لوگ اس کا یاد رکھو گے بات کریں کوشن مہ 28 کی 28 میں پوچھا گیا کہ نمیتماسی کونسی خریب کی پسل نہیں ہے تو خریب کی جو پسل ہیں وہ جوار مکہ اور مونگ فلی ہیں گیاو نہیں ہے یعنی option number D ہو جائے گا اس پرشن کے لئے یہ صحیح آنسر خریب کی پسل گیاو نہیں ہے یہ ربی کی پسل پسلوں کو ٹوٹل تین کٹیگریز میں بات سکتے ہیں ہم لوگ موٹا موٹا پہلا ہے ربی کی پسل دوسرا ہے خریب کی پسل اور تیسرا ہے جاید کی پسل گیاو ہیں وہ ربی کی پسل خریب کی پسل نہیں ہے باقی تین خریب کی پسل ہیں ان کے علاوہ اور انہے پسلوں کی جو بات کریں خریب کی پسلوں کی بات کریں تو خریب کی پسلوں میں دھان یعنی چاول بھی ہے مکہ ہے بازرہ ہے بازرہ ہے بازرہ کے ساتھ میں مونگ بھی ہے مونگ کے بعد میں مونگ فلی بھی ہے اور اس کے علاوہ گنہ بھی ہے گنہ کے علاوہ سویا بین بھی ہے سویا بین کے علاوہ قدر بھی ہے قدر بھی ہے قدر کے علاوہ تو ار بھی ہے تو ار تو ار کے علاوہ کلتی بھی ہے کلتی کے علاوہ جھوٹ بھی ہے جھوٹ کے علاوہ سن کپاس مٹر یا کوٹن بھی خریب کی ہی پسلیں ہیں بات کریں کشنب 29 کی 29 میں پوچھا گئے کہ سمیدان سوانے راشتری گان کو کب اپنایا تھا تو سمیدان سوانے راشتری گان کو 24 جنوری 1950 کو اپنایا تھا یعنی کہ option number C ہو جائے گا اس پرشنے کے لیے صحیح آنسر بات کریں راشتری گان کو کہاں سے لیا گیا ہے یا کس کی دین ہے تو بیسکلی رویندرنات ٹیگور کی ایک پویم ہے وہاں سے اس کو لیا گیا ہے رویندرنات ٹیگور کی ایک پویم ہے وہاں سے اس کو لیا گیا ہے راشتری گان کو اور جو راشتری گیت کی بات کریں راشتری گیت کی بات کریں راشتری گیت کو بانکیم چند چٹر جی کے یہاں سے گیا گیا ہے یا وہ ان کے لےکک ہے بات کریں کشہ تھڑڈی کی تھڑڈی میں پوچھا گئے کہ نمیت میں سے کون سے سہر میں سورو کی کیڑے دوپیر کے سمیں کبھی بھی بلکل سیدھی نہیں پڑتی ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہاں ایکٹلی سری نگر سری نگر پر کیوں نہیں پڑتی سورو کی کیڑے سیدھی اس کے پیچھے جو ریجن ہے وہ یہ ہے کہ جو سری نگر کا جو ایریا ہے وہ کرک ریکہ سے بہت زیادہ دور ہے کرک ریکہ سے بہت زیادہ دور ہے اور لگبک کتنا دور ہے لگبک چوٹیس ڈگری اتری اکشانس پر ہے اس لیے سورو کی کیڑے یہاں پر سیدھی نہیں پڑتی ہے یعنی کہ آنسر کیا ہوگا اس پرشن کے لیے اس پرشن کے لیے جو آنسر ہوگا سری نگر اور اسی کے ساتھ ساتھ تھٹی کوششن کو ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے پارٹ دو میں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتا ہوں اینڈ یہ ہے انتیس ویڈیو کا دھنیواد